One of the best rule جو میں پچھلے کئی دنوں سے فولو کر رہا ہوں اور I think اس rule کو سب کو فولو کرنا چاہیے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بہت زیادہ disciplined ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میری طرح چیزوں کو تالمٹل کرتے ہیں پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو کرنے میں سستی دکھاتے ہیں یہ سمپل سا اور ایزی rule ان کے لیے ہے دیکھو آپ چاہے کتنے بھی self help self improvement سے related videos دیکھ لو کتنے بھی motivational videos دیکھ لو آپ کی life نہیں بدلنے والی ہے کیونکہ یہ گلتی میں پہلے کر چکا ہوں میں نے ہزاروں اور لاکھوں self help سے related videos دیکھے ہوں گے اس سے related podcast دیکھے ہوں گے motivational videos دیکھے ہوں گے books بھی پڑے affirmations کیا visualizations کیا لیکن کچھ نہیں بدلا الٹا میں demitivate ہو گیا اور میرا self confidence بہت زیادہ کم ہو گیا تو question یہ آتا ہے کہ ہماری life بدلتی کیسے ہماری زندگی بدلتی کیسے دیکھو ہماری زندگی بدلتی ہے action لینے سے ہماری life میں growth آتی ہے through skills without skills ہم اپنی life میں آگے نہیں بڑھ سکتے growth نہیں کر سکتے skills کے بینا ہم لوگ جہاں ہیں وہیں فسرہ جاتے ہیں rich dad poor dad کے author Robert Kiyosaki کہتے ہیں کہ it's the skills that makes you rich not theories مطلب کی یہ skills ہی ہیں جو آپ کو rich بناتے ہیں امیر بناتے ہیں اس پر میں نے دو سال پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو learn کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس وقت میں اتنا seriously نہیں کر رہا تھا لیکن جب سے میں نے email newsletter پہ ساحل بلوم کا یہ rule پڑھا جیسے rule کی میں نے پہلے بات کی تب سے میرا mindset completely shift ہو گیا اور میں نے دھیری دھیری action لینا شروع کیا ساحل بلوم کا یہ rule کہتا ہے کہ if you want to get better at anything do it for 30 minutes per day for 30 straight days مطلب کہ اگر آپ کسی ایک چیز میں بہتر ہونا چاہتے ہو پھر چاہے وہ کسی بھی چیز ہو تو آپ کو اس چیز کو اس کام کو 30 minutes تک ہر دن continuously 30 دن کے لئے کرنا پڑے گا basically ساحل بلوم کہتے ہیں کہ آپ جو 30 minutes تک 30 دن کے لئے جو محنت کرتے ہو اور یہ total ملا کے جو 900 minutes کا dedicated effort 900 minutes کا جو محنت آپ کرتے ہو یہ محنت آپ کو کسی بھی چیز میں یا پھر کسی ایک field میں آپ کے knowledge کو اتنا exponentially increase کر دیتی ہے آپ کے skills کو اتنا exponentially بڑھا دیتی ہے کہ آپ imagine بھی نہیں کر سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں میں اتنا بہتر ہو چکا ہوں اس skill میں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ شروعات 30 minutes سے ہی کرو آپ 10 minutes سے شروعات کر سکتے ہو 10 minutes کا time اتنا چھوٹا time ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی انسان start کر سکتا ہے پھر چاہے وہ کتنا بھی LCQ نہ ہو پہلے آپ 10 minutes سے start کرو پھر 15 minutes پھر 20 پھر 25 پھر 30 کر سکتے ہو دیکھو actual بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ real follow کرنا ہے actual بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک skill کو learn کرنا چاہتے ہو کسی بھی ایک field کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کو اس کو ہر دن بیٹھ کر کے practice کرنا پڑے گا consistency کے ساتھ تو consistency کو maintain کرنے کے لئے سب سے اچھا ہے کہ آپ 10 minutes سے شروع کرو کیونکہ 10 minutes کا time اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ شروع کر سکتا ہے آپ کو ایک powerful example دیتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے وقت سے شروع کرنے سے ایک انسان کتنا improvement کر سکتا ہے you know میں ایک ایسا بندہ ہوں جس جس کو انگلیز بولنے والا انسان بہت جیدے پسند ہے اس کو مجھ کو بہت جیدے fascinate لگتا ہے وہ انسان جو انگلیز میں بات کرتا ہے تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی انگلیز میں بات کرنا چاہیے تو میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا اسان شرما کا اسان شرما بولتے ہیں کہ میں نے اپنا انگلیز speaking کی abilities کو کیسے improve کیا تو اسان شرما کہتا ہے کہ میں ہر دن دن میں جو جو کرتا تھا اس کو رات کو آ کر کے فون میں record کر کے بولتا تھا انگلیز میں دن میں جو جو بھی کیا اس کو فون میں record کرتا تھا تو میں نے اس ویڈیو کو بہت پہلے دیکھا تھا لیکن میں پچھلے چار پانچ مند سے اس کو follow کرنا ہوں اور میں پچھلے چار پانچ مند سے consistently ہر دن by chance کسی ایک دن چھوٹ جاتا ہے لیکن ہر دن صرف پانچ منٹ کے لئے دن میں جو جو کیا وہ بولتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ صرف پانچ منٹ بولنے سے میرے اندر اتنا improvement ہوا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی اچھے سے انگلیش میں بات کر لیتا ہوں اور میں ایسے آدمیوں کو ڈھونتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈھونتا ہوں جو میرے ساتھ انگلیش میں بات کر سکے کیونکہ میرے اندر اتنا improvement آ گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں انگلیش میں not fluently لیکن آسانی سے انگلیش میں بات کر سکتا ہوں ابھی سوچئے کہ ایک لڑکا ایک بندہ صرف چار پانچ منٹ پانچ منٹ بولنے سے اتنا improvement کر سکتا ہے تو اگر کسی کو ایک skill سیکھنا ہے تو وہ اگر ہر دن پوری سال میں دس منٹ دے تو سوچئے وہ تین ہزار چھے سو پچاس گھنٹا تین ہزار چھے سو پچاس منٹ پریکٹس کر لے گا اور تین ہزار چھے سو پچاس منٹ کا مطلب کہ ایک سٹھ گھنٹا پریکٹس کر لے گا یعنی ایک رول کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی skill کو بیس گھنٹا دے دیتے ہو تو آپ اس skill میں دنیا کے نائنٹی فائی پرسن لوگوں سے آگے ہو جاتے ہو پھر تو یہ ایک سٹھ گھنٹے ہیں تو سوچو آپ ایک skill میں کتنا آگے بڑھ جاؤ گا صرف دس منٹ کی بات کر رہا ہوں میں دس منٹ دینے سے ایک انسان اتنا improvement لا سکتا ہے تو سوچئے اگر ایک گھنٹا دے دیا تیس منٹ دے دیا تو کتنا improvement لائے گا so all right guys this is فرحان شمیمی یہ رہا میرا ایک چھوٹا سا life lesson کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنا important feedback ضرور دیں تاکہ میں improve کر سکو thank you so much